نئے سیرے سے پیدا ہونا اور اینا تھان کا جو لفز ہے اس کا مطلب ہے فرام ابباو اوپر سے کہاں سے یعنی یہ نئے سیرے سے پیدا ہونا کہاں سے ہے اوپر سے ایک آپ کی پدائش ہوئی آپ کے ماں باپ کے گھر اور دوسری آپ کی پدائش کیسے ہوگی اوپر سے آسمان سے اب آپ کیسے پیدا ہوں گے خدا کی قدرت سے یسو مسیح کی قدرت کے سباب سے پانی اور روح کے سباب سے سو دو چیزیں ہمیں نظر آئیں نئے پدائش کے لئے وہ کانسی ہے پانی اور روح سو میرے عزیزوں جب آپ پانی اور روح سے نئی پدائش کو حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر ہم مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس کے کفارہ اور اس کی محبت کے لئے غیر مشروط طور پر بغیر کسی شرط کے اپنے دل کو کھول دیتے ہیں اندرسٹینڈ کی میری بار جب آپ نئی سیرے سے پیدا ہوگے کیا ہوگا؟ کوئی شرط نہیں ہوگی اور آپ کا دل یسوسوسی کے لئے چومی سو گھٹے کھلا رہے گا کسی شخص نے کہا کہ یار اگر میں یسوسوسی کو قبول کروں گا تو مجھے تو بڑے کام چھوڑنے پڑی میرے سگرڈ بھی نہیں سنڈی پیانی ہے میرا کامی ایسا ہے کچھ لوگوں سے بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں بھائی جی میری نوکری انجلی ہے کہ میں اگر چھوڑنا بولا تو میرا گزارہ نہیں ہوتا اگر میں گانی نہیں نکالوں تو میرا روپ کیم نہیں لگتا اگر میری جو روٹین لائف ہے وہ میں نہ کروں تو وہ پرابلم ہو جائے گی میرے لئے تو میرا ایسے لوگوں کے لئے جواب یہ ہوتا ہے بھائی اگر تو سگرٹ پیتا ہے پیتا ہے بہن تجھے ٹی وی کے ڈرامے یا فلمیں بہت اچھی لگتی ہیں دیکھتی رہے گانے گانا چلکتا ہے گاتے رہو جو کچھ آپ کر رہے ہو آپ لڑتی ہو آپ جھگڑتے ہو آپ گالیاں نکالتے ہو آپ جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام مورک کون سا کون سا نئے سلسے پدائش کے لئے اپنے آپ کو بیش کرتے ہیں یسو مسیح کے لئے اپنے دل کو کھول دو یسو مسیح کو اپنے دل کی گہرانیوں سے قبول کر دو کہ وہ آپ کا شخصی نجات رہندہ ہے اس کے سامنے توبہ کر دو باقی کام وہیں کر دو کیا ہوگا جب یسو مسیح آپ کے اندر آئے گا اس کے آنے کے بعد صرف یسو ہی اندر رہ جائے گا باقی چیزیں وہ خود بخود بائے نکال دیں گے آمین باقی چیزوں کی پھر جگہ ہی نہیں دیں گے جب یسو اندر آ جائے گا آپ کی زبان سے آپ کا گانیہ نکالنے کو دلے نہیں کرے گا کیونکہ وہ زبان یسو کے لئے ہے آپ کی آنکھیں دلی نہیں کرے گا کہ آپ کچھ اور چیزیں دیکھیں آپ صرف کلام کے لئے اپنے آپ کو تڑپ اپنے اندر فیل کریں گے سو جب آپ نحسینے سے پیدا ہوتے ہیں آپ یسو کے پاس آتے ہیں آپ اس کے کفارہ کے نیچے آ جاتے ہیں اور یسو اسی کی گیر مشروط محبت کے لئے اپنے دل کو کھول دیتے ہیں گناہوں کا اکرال کرتے ہیں سلیب کے نیچے آ جاتے ہیں اور پانکرو کی جنبش کو ریسیب کرتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر پانکرو کی جنبش کو قبول کرتے ہیں یہ پانکرو کی جنبش کیا ہے ہم اکثر کیتوں میں بھی کہتے ہیں دعاؤں میں بولتے ہیں پانکرو کی جنبش کیا ہے؟ کسی کو بتا ہے؟ کوئی آنسر پانکرو کی جنبش جو ہے اگر آپ نے یہ ریفترس پڑھا ہے تیسرا باب تو یہاں پر نکھا ہے ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی آٹھ میں آئے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے یہ پانکرو کی جنبش ہے ہوا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا پانکرو کی قدرت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ کدھر آ رہی ہے کدھر جا رہی ہے لیکن پانکرو آپ کو اس قدر آسمان کی باتوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ ہر بات آپ خدا کی سمجھنا شروع ہوتے ہیں جاننا شروع ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خدا آپ سے مشورت کرتا ہے آپ کی باتوں کو سنتا ہے آپ کے باس یہ اختیار آ جاتا ہے آپ آسمان کی چیزوں کو کھول سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں یہ پانکرو کی جنبش ہے جو آپ کی زندگی کے اوپر آ کر ٹھہر جاتی ہے خدا آپ کے اندر سے سنگیم دل کو سخت دل کو نکالتا ہے پرانے دل کو نکالتا ہے اور ایک نیا دل آپ کے اندر رکھ دیتا ہے پانکرو کی قدرت آپ کی زندگی کو نیا کر دیتی نئی زندگی آپ کو مل جاتی ہے جب دل نیا ہو جاتا ہے ایک نئی طبیعت بن جاتی ہے آپ کا مزاج نیا ہو جاتا ہے کردام نیا ہو جاتا ہے ہمارے مزاج کی جگہ خدا کا مزاج آ جاتا ہے خدا کی سوچ ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے میری فطرت انگلیش کے اندر مخابرہ بولتے ہیں نیچر کینون بھی چینج بولتے ہیں میں کہتا ہوں نیچر مز بھی چینج اگر آپ یسو مسیح میں آ جاتے ہیں نئی سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں پانی اور روح سے پیدا ہو جاتے ہیں آپ کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے یسو کی فطرت آپ کے اندر آ جاتی ہے آپ یسو کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں یسو کی پاکیزگی آپ کے باطن میں آ جاتی ہے گناہ کی پرانی فطرت آپ کے اندر سے چلی جاتی ہے گناہ کی انسانیت آپ کے اندر سے چلی جاتی ہے گناہ کرنا آپ چھوڑ دیتے ہیں پرانی انسانیت آپ میں سے نکلتی چلی جاتی ہے محبت کی فطرت آپ کے اندر آ جاتی ہے پرداشت کی فطرت آپ کے اندر آ جاتی ہے خدا کیسی خسلتیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں اور یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے نئی سرے سے پیدا ہوئے سے کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے یہ سنسی نے کیا کہا جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ جب تک آپ اس جسم سے پیدا ہوئے جس کے لئے کلامِ خدا میں کیا لکھا ہے پہلا پترس اس کا پہلا باپ اس کی تئیسویں حیالت میں لکھا ہے تم فانی تخم سے نہیں بلکہ تم غیر فانی تخم جو زندہ اور غیر فانی ہے سے پیدا ہوئے ہو یعنی نئی سرے سے پیدا ہوئے ہو اور جس میں خدا کا تخم لگا ہے خدا کی ذات کے اندر گناہ نہیں ہے یسوسی کھڑے ہوئے اور سب کے سامنے اس نے کہا کون ہے تم میں سے جو مجھ میں گناہ سابقا ہے تو وہ سینکڑوں لوگوں کا مجمع لیکن کسی ایک شخص کی زبان سے یہ لفظ نہیں ملے کہ فلان گناہ ہم نے تجھ میں دیکھا ہے بلا دوسر تو یسوسی کو مسلوب کھرنے کے لئے دیتا ہے وہ اپنے ہاتھ دوتا ہے اور کہہ دیتا ہے میں اس شخص کے اندر کوئی گناہ نہیں دیکھتا اس وقت کا حاکم جو کسی کو موت اور کسی کو بھی زندگی کیا ناؤس کر سکتا ہے وہ اعلان کرتا ہے میں اس شخص میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا سو آپ کے اندر خدا کا وقت و خم آتا ہے اور آپ پاکیشی کے اندر زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں ایک نیچنل فیملی کے اندر رہ کر ایک عام زندگی کے اندر رہ کر ایک بچہ جو ہے وہ تقریباً دو سال کے اندر باتیں کرنا اور چیزوں کو سوچنا سمجھنا سیکھ لیتا دو سال کی ہے ایسا ہی ہے اور اس کو سکھانے کے لیے ہم سب موجود ہوتے ہیں حالات کو سمجھنا چہروں کو پہچاننا رشتوں کو سمجھنا دو سال پر سیکھ جاتا ہے جب ہم نئی پدائش حاصل کرتے ہیں پاک روح آپ کے لیے موجود ہوتا ہے اور خود با خود آن کے اندر وہ ان ساری چیزوں کی سمجھ کو کیریئٹ کرتا چلا جاتا ہے آپ خدا کے بھیدوں کو خدا کے مکاشفات کو آسمان کی باتوں کو آسمان کی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ آن نئی سلے سے پانی اور روح کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں اس لیے میرے حصیزوں اگر آج آپ چاہتے ہیں آپ نئی سلے سے پیدا ہو آپ آسمان کی باتوں کو سمجھیں آپ خدا کی باتوں کو سمجھیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے نئی سلے سے پیدا ہو بات کر رہا تھا دعوت کیا کہتا ہے منو بچ گناہ دے جمعیہ میری گناہ ہی میرا اوڑنا اور بچھونا ہے میں نے گناہ میں جنب گیا گناہ ہی کے سبب سے میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑھا لیکن ایک ہستی اس زمین پر گزری جو آج بھی زندہ موجود آسمان پر خدا باب کے دہنے موجود ہے ہماری شفاق کرنے کے لیے یسو مسیح جس کی اندر ہر ردی پر بھی گناہ نہیں ہے جو اس زمین پر بشریعت کی زندگی کے لیے بھی بغیر باب کے ہمیں پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے آدم اور ہوا کے بعد کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جو بغیر باب کے پیدا ہوا صرف یہ سنسیح کے لیے کہا گیا مقرد سامان کو کہ روح الخدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے کیا اور چونکہ وہ پاک ہے وہ پاکیس کی رکھتا ہے اس لیے جب ہم یسو مسیح میں پیدا ہوتے ہیں ہم بھی پاکیس کی کے اندر قدم رکھ دیتے ہیں اور جب آپ پاکیس کی کے اندر یا یسو مسیح کی اندر پدائش کو حاصل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخلے کی انشورنس کو انشورنس کو حاصل کرتے ہیں یقین دہانی ہمیں مل جاتی ہے کہ اب ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث کیسے یسو مسیح میں پیدا ہونے سے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے پروپلم ہے اور پروپلم کیا ہے پھر ہمیں مارے مارے پھرنا پڑتا ہے دھکے کھانے پڑتے ہیں شفاؤں کے لئے پاسٹرز کو ڈھونڈو خاتموں کو ڈھونڈو اگر وہ نہیں ملے تو پھر کیا اور دروازے کھڑکاؤ پیسوں کے پروپلم چلتے ہیں لیکن جو مسیح میں ہیں جو یسو مسیح میں ہیں ان کے ساتھ ایسی پروپلم نہیں ہیں کیونکہ خدا خود ان کی زندگی کے سارے معمولات کو ہینڈل کر رہا ہے اگر شفاؤں کا منبع یسو سی ہماری زندگی کی اندر آ کر ٹھہر جائے تو پھر شفاؤں کہاں سے بائد سے آئے گی یا اندر سے آئے گی پھر تو ہمارے اندر ہی آئے گی پھر شاعتمانی ہمیں باہر ٹھونڈنے جانا پڑے گا یہ اندر سے آئے گا پھر محبت اندر سے کریئیٹ ہوتی پھر حالات اندر سے ہی ٹھیک ہوتے چلے جائے گی فطرت اندر سے چینج ہوتی چلی جائے گی کیونکہ ان سب کو کرنے والا کام پر بیکا ہوا ہے اندر بیکا ہوا ہے سو آج ان دو پوائنٹس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں نمبر ایک نیکو دیمش کی جگہ آپ کا اپنا نام جو بھی ہے آپ کو نئے سیلے سے پیدا ہونا ضرور ہے اور نمبر ایک کونسی چیز تھی روحانی سچائیوں کو جاننے کے لیے خدا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں نئے سیلے سے پیدا ہونا سکتے ہیں آمین اور جب ہم نئے سیلے سے پیدا ہو جائیں گے نمبر ایک بلیو می آپ کو عبادت کا ٹیسٹی چینج ہو جائے گا خدا کی حضور میں بیٹھنے کا ٹیسٹی چینج ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹیسٹی چینج ہو جائے گا محبت کرنا مجبوری بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں خود پا خود آپ کے اندر کریئٹ ہوتی چلی جائے گا کیوں کیونکہ یسو محبت کا نجات کا شفاق کا ممبا آپ کے اندر آ کر بیٹھا ہو گا آمین سو باتوں کے اوپر آپ نے بھار کرنا ہے ان پر سوچنا ہے اور نیکس میٹنگ میں ہم باقی دو پوائنٹس کو لیں گے اور ان دو پوائنٹس کے بعد میں آپ کو کال کروں گا توبہ کے لیے نئے سیرے سے پیدا ہونے کے لیے ٹھیک ہے تب آپ اپنی چوائسز دے سکھیں خدا نے انسان کو ازاد مرضی بنایا اور چوائسز اوپن کر دی اگر خدا چاہتا خدا نے انسان کو کس کی بنایا یہ سائے کہتا ہے خدا نے انسان کو اس کی بنایا کہ اس کی حمد کر لیکن باپا جود اس کے کہ اپنی حمد کے لیے بنایا پھر بھی اس نے ہمارے اندر صرف ایک ہی چھپ فٹنے کی کہ انسان کو اس کی حمد کرتے رہے بلکہ ازاد مرضی رکھ دی میرا دل کرے تو میں خدا کی حمد کروں میرا دل کرے تو میں نہ کروں ٹھیک ہے چوائسز میری لیکن ان دونوں چوائسز کے اینڈ کے اوپر انام اور سزا بھی میرے کیونکہ چوائسز میں نہیں آپ دوگان بجاتے ہیں آپ چیز دیکھ کے خرید کے پیسے دے کے آجاتے ہیں اور جب آپ لے آئے ہیں پھر کچھ ساتھ انتخاب کریں چند دن کی آہ اسائش کے لیے سپول ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جسی یہ ہو کہ آپ پاس درامی چند کشنا رہ گی ہے ایک بھیک کے میں یہ سنو خبور کر لائیں کیا خیال ہے نبی مال آر یہ لئے ٹریلر بڑے اچھے بھیک کے پھر سنا ایسی شام کی میٹنگ میں گئی خدا کے کلام کو سنا گھر آئی خدا کے روح نے اس کو قائل کیا کہ وہ یسو کے پاس آجائے اپنی پرانی انسانیت میں چھوڑے یسو کو قبول کر اپنی ڈائری میں لکھتی ہے ڈائری لکھنے کا شوق تھا ڈائری سپورٹ کے اوپر گاڑی آگے حوال چکھا ہوتی اس کے اوپر رکھ لی کام پہ چلی جاتے وقت ایکسیڈنٹ ہوا ہاسپٹل پہ پہنچی ڈائی ہو گئی جب اس کی ڈائری کھولی گئی اور پڑھا گیا تو پڑھنے والے نے لکھا کہ یہ کتنا لوس کیا جب کی بادشاہ میرا حلبی اس مطلب یہ نہیں ہے کہ موت تو ڈرا رہا مرتے ہو گئے لیکن ایک استاذ اپنے شاگلتوں کو کہتا ہے کہ مرنے کو دھا اور اپنے آخری الفاظ اپنے شاگلتوں کو دے رہے اور کہتا ہے میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جس روز تم نے مرنا ہوگا اس سے ایک دن پہلے یسو کو قبول کر یعنی اگر تم نے کل مرنا ہے تو آج یسو کو قبول کر تو ایک بڑے سمجھدار سے شاگلت پوچھ اللہ ساتھ جی سامنے کے جو پتہ لگے گا کہ کل میں مرنا ہے تو وہ کہتا ہے تو بس آج یسو کو قبول کر کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کم مر جات اور اس سے کہلے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ جائیں آئیں آسمان پر جانے کے لیے راہ کو دیار کر آئیں آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے نئے شیرے سے پیدا پوچھائیں ابھی بھائی ستفنس کو لکھا ہے لوگ سنسار کر رہے پتھر مارے جاتے یہودیوں کے اندر سب سے بڑی سزا کیا تھی سنسار کیا جاتے اور تب تک پتھر مارے جاتے جب تک وہ شخص مرنے جاتا رومیوں کے اندر سب سے بڑی سزا سلیم دی جاتی تھی اور اس کو کیا کر رہے ہیں پتھر مارے اور اس کو وہ مرنے کی نوبل پہ ہے اور کہہ کرتے ہیں اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کیا کہتا ہے میں آسمان کو کھلے اور یسو مسیق و خدا با کے دہنے کھڑا دیکھتا آمین یعنی اس کو پتھروں کا زخم اس کو تکلیف نہیں دے دے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے میرے پاس نئی بدائش کا تجربہ ہے میں پانی اور روح سے پیدا ہوا ہوں اس لئے میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ میرا روپیہ میرا نالج میرا رتبہ میرا خاندان میرا مصبی ہونا یہ ساری چیزیں مجھے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں آنکھیں بند کریں اور پلیز ان باتوں کو پہل غور کرتے رہیے خدا پاکرو آپ کے ساتھ بولے ہم کلام ہو آپ کو تیار کریں کہ آپ ان باتوں کو سنجھیں اور ڈسیئن کروائیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں ہیلی آسمانی بزرگ خدا یسو کے نام سے ایک بردر ان جانوں کو دیکھ تیرے سامنے پاکرو منت کرتا ان زندگیوں کے ساتھ ہم کلام بول اے خدا تیار کر یسو کے نام اسے تاکہ ہم ستفنس کی طرح پادوس کی طرح پترس کی طرح اور دوسرے تیرے رسول کی طرح مقصین کی طرح جب اس جہان کو چھوڑیں تو آسمان کی بادشاہی میں تاخل بچائیں خدا ہم اس زمین پر زندہ رہتے ہوئے تیرے آسمان کی باتوں کو سمجھ نے کے قابل بچائیں ہم اپنے رتبے پر اپنے سٹیٹس پر اپنی چیزوں پر اپنے مزبی ہونے پر تکیہ نہ کیے رہیں اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس زمین سے آسمان کا سفر تہہ کر سکیں تاکہ جب ہمیں لینے آئیں ہم روئے نہیں ماتم نہیں کریں بلکہ شادو ماہی کے ساتھ تیرے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں اور باپ کی حصوری میں سکو مد کر شکے جتنے گانوں نے جتنے زندگیوں نے تیرے کلام کو سنا تیرا جلال ان زندگیوں مٹھائے رہے یسو کے نام سے تیرا پاک ان کے ساتھ بول تا رہے تاکہ خلاون آنے والے اطوار جب آل رکال دی جاتی ہے لوگ تیار ہوں دل ٹوٹیں اور تیرے حصور میں آئیں اور زندگی کی باتوں کو تیرے حصور سے حاصل کر سکیں زندگی کا چشم جیسے سامری عورت کی زندگی سے جاری کی ان کی زندگی سے جاری ہو جائیں یسو کے نام سے خدا ان کی زندگی کے ساری کمی انگھا گھاٹے بردری کے اندر کسر کے اندر اچھا کے اندر تبدیل ہوتے چاہے تیار شکریہ کرتا یسو کے نام سے یہ دعا آمین